بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری لاہور ہائی کورڈ نے کمیشنر لاہور کو شہر بر میں سموک ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا حکم دے دیا بودھ کو لاہور ہائی کورڈ میں سموک اور محولیاتی علودگی کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹر شاہد کریم نے شہری حارون فاروق کی درخواست پر سمات کی کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ سمی دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی سیاسی قومی قائمہ کمیٹی کے صدر لیاقت بلوش نے کہا کہ دو کروڑ نوے لاکھ بچوں کا سکول تعلیم سے باہر ہونا بڑا قومی علمیہ ہے غریب طبقات کے بچوں پر ناقابل برداشت تعلیمی اخراجات کا بوجھ کم کرنے کے لیے خصوصی رائیتی اور سہولیات فراہم کی جائیں سرکاری اور نیچی سطح پر تعلیمی اداروں میں قرآن و سنت کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا مرتضی سولنگی نے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے نو منتخب صدر شہزاز شوکت سیکیٹری علی عمران سید اور دیگر ارکان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ وکلا جمہوریت انسانی حقوق اور آئین کے محافظ ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالا دستی اور جمہوری روایات کے فروغ میں وکلا کا روشن کردار ہے مہنگائی نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا نگران حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں استحقام کے باوجود بھی عوام کو رلیف نہ مل سکا نگران حکومت کی کارکردی اور سابقہ حکومت کی پالسز کے بارے میں کراچی کی عوام کا کیا کہنا ہے مسیح جانتے ہیں بلاول کی اس رپورٹ میں سلام علیکم سپیشل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلاول بلو آج عوام سے جانیں گے سابقہ و نگران حکومت کی کارکت کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ آنے والی حکومت کونسی پارٹی کی ہوگی سلام علیکم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی نگران حکومت میں ڈالر کریٹ بھی کم ہوا ہے پیٹرول بھی سستہ ہوا ہے اس میں آپ کو کیا فوائد ملیں بھائی یہ یہ جو پیٹرول کام ہوا ہے باقی دو چیزیں ویسے مہنگی کی مہنگی مل دی ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے مقصد سبسیدی کام بھائی وہی پیٹرول جو سستہ بھائی باقی چیزیں مارکیٹ میں ویسے مہنگی ہے سبسیدی مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے ویسے کی ویسے آپ نگران حکومت سے خوش ہیں یا سابقہ حکومت سے خوش تھے بھائی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح تھی مہنگی تو وہیں کہ وہیں ہم تو غریب آدمی ہم چاہتے ہیں مہنگی کام ہو بس مہنگی کام ہو تو ہمارے لئے صحیح ہے جو بھی حکومت ہو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی آنے والی حکومت کس کی ہوگی آنے والی حکومت تو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی ہوگی آپ کا ووٹ کس پارٹی ہوئے ہمارا ووٹ تو پیپلز پارٹی کا ہے آپ کا وارڈ پیپس پارٹی کا ہے آپ بول رہے ہیں حکومت نواز شریف کی آگی لیکن ہے سسٹم سے سمجھا رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت آگی سسٹم دیکھ کے آپ بول رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت اللہ خیر کرے پی پی کیا نہیں چاہیے حکومت کوئی بھی حکومت ہو بس کنٹرول ہو میں گئی پی جن یہ جو حکمدار ہے نا میں گئی بہت کر دی ہے ابھی جو ایلین یہ لوگوں نے کیا ہے کہ آٹھا ایک سو پینٹالیس روپے کلو ہو گیا ہے تو ریٹ دکان دار وہی ریٹ دے رہے دو سو ستر بے دو سو سیر بے کلو اے کام دندہ ہے نہیں گریب لوگ بہت پریشان ہیں یہ باکے والے سارے رکشے والے سارے پریشان ہم خود پریشان ہیں اللہ کا لاک شکر ہے یہ اپنی بچوں کی روزی کر رہے ہیں اندرور سندھ سے آئے ویٹ انڈول ایر سے یہ کراچی عوام آئے کراچی شہر آئے جو گریب عوام کا سکون آئے باقی حکمدار جو ہے نا گریبوں کے مارنے کے چکر میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے نگران حکومت صحیح تھی یا پچھلی حکومت صحیح یہ تو اللہ کا لاک کرم اللہ پاک کو ہدا دین لوگوں کو باقی اللہ کے واسطے خدا کے واسطے حکمداروں کو بولتا ہوں چاہے زددار ہے چاہے نواب شریف ہے چاہے عمران ہے کوئی پہ ہے یہ گریبوں کا جو حق ہے نا یہ نہیں مارے باتیں نہیں کرے سیدھی بات بولتے دکانداروں کو ہر کسی کو سستہ ہی کرے تاکہ گریب ہم سکونتے زندگی گزارے جیسے ہم سندھ چھوڑ کے آئے ہم زدداری کو وانٹ دیتے مطرمہ بیناظر شہید رانی کو وانٹ دیا تھا اس کے جانے کے بعد ہم گریبوں کو کچھ اب نہیں ملائے گھر مکان مکان گر کے خالی واحدہ کیا آئے ٹی میں بیجی ہے نام لکے گئے ابھی تک کچھ اب نہیں ہوا یہ اللہ کا شکر ہے کراچی شہر آئے میں کراچی شہر کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی روزی کر رہا ہوں یہ چھولے بیچ گئے بہت اللہ اعداد ہے بھائی صاحب حکمداروں کو جتنے ہیں آپ کی حکمران سے کوئی امید نہیں ہے ہمارے کوئی امید نہیں ہے کوئی آسرہ نہیں ہے تو ہمارے لوگوں کے لئے کچھ کرے گے اگر یہ امید آسرہ ہوئے نا تو گریبوں کے لئے کچھ سوچے سستہ کرے گریبوں کو مارے نہیں باقی ابھی مارنے کے چکر میں لگے پڑے بس یہ اللہ پاک ساس دیا ہے باقی اللہ پاک مہنگائی بہت ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ہم لوگ گریب ہے رکشہ چلاتے ہیں سارا دن چلا چلا کے ایک ہزار بھی پورا نہیں بنتا بھاڑا دیتے ہیں بھاڑا دینے کے بعد جو نا چار پانچ سو روپے بچ جاتے ہیں گھر میں گزارہ کرتے ہیں مہنگائی بہت ہے پیٹرول کی مہنگائی اور اوپر سے جو نا پیٹرول تو بھی سستہ ہوئے پہلے سے دیکھا جائے تو پیٹرول بہت کمی آ چکے ڈولر بھی کم ہو چکا ہے آٹا مہنگا ملا ہے نا آٹا وہی ریٹ ہے ایک سو چالیس روپہ ایک سو پچاس روپہ یعنی دیڑھ سو روپہ تک چلنا آٹا چلا تھا ابھی ایک سو چالیس روپہ چل رہا ہے نگران حکومت کی طرف سے نوٹیفیکشن نکلا ہوا کے باقی چیزوں میں بھی کمی آ چکی ہے آگے دکانداروں کو بھی نوٹیفیکشن چلا گیا وہ دکاندار آپ کو اس ریڈ میں نہیں دے رہے ہیں اس ریڈ میں ابھی تو ہم تو لیتے ہیں چلو ایک دو من جور چلو لے کے رکھتے ہیں اسی میں ہم کو جو نا پھر وہ اسی میں پڑھتا ہے ریڈ جیسے کہ وہ دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے تک پڑھا ہے اور ہم بھی اسی حساب سے پھر لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد کم ہوتا ہے تو پھر چلتے چلتے جو نا دس بیس روپہ ایک کلو میں یا ایک من میں بیس تیس روپہ بچہ دو جاتی ہے اس میں باقی مہنگا ہی بہت ہے آپ کو کیا لگتا ہے نگران حکومت صحیح ہے یا آپ کا حکومت صحیح تھی نگران حکومت اچھا چلا رہی ہے ابھی کس کی حکومت آنی چاہیے حکومت تو اب یہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے وہ ہی اچھا ہے جو مہنگا ہی نہیں کرے ابھی مہنگا ہی تو جو بھی حکمران آ رہا ہے مہنگا ہی تو چلتی چلتی آ رہی ہے ابھی دیکھو پہلے کے دور دا ایک روپیہ دو روپے کا دور دا تو ہم ایک روپیہ دو روپیہ قарچ کر کے خوش بھی ہوتے تھے اب جو دس روپے بھی قارچ کر رہے ہیں پھر بھی خوش نہیں ہے بیس روپے قارچ کر رہے پھر بھی خوش نہیں حکومت کوئی بھی چلا ہے لیکن اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ چلو عمران کرنی آئے نواز شریف نہیں آئے یا زرداری نہیں آئے جو بھی ہمارے لیے آئے وہ اچھا بہتر کام کرے ہمارے حکوم عوام کے لیے ہماری حکومتوں کو جو نا اچھا سوچنا چاہیے اور اچھا ہی کرنی چاہیے شکریہ والیکم السلام بھائی بتائیے کہ ابھی حکومت کی نگران حکومت کی طرف سے پیٹرول میں بھی کمی کی گئی اور ڈولر میں بھی کمی کی گئی اس کے علاوہ بھی آپ عوام کو کوئی سبسٹی ملی ہے اس میں ابھی فیلال ڈولر میں اور پیٹرول میں کمی تو کی گئی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن مہنگائی باگی چیزیں کافی حد تک اوپر ہیں تھوڑا سا کوشش کریں کہ باگی آٹا چینی گی اس کو بھی تھوڑا سا کم لے کر آئے پھر اچھا ہو جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں نگران حکومت رہے ہیں کہ کوئی سی پارٹی کا حکومت آئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر نگران اسی طرح کم اپنا پرائز لے کے کم قیمتیں لے کے آتی ہے ہر چیز میں تو نگران رہے اگر کوئی اور پارٹی بھی آیا دی ہے تو وہ پارٹی آئے جو مطلب ہے مخلص پاکستان کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں کونسی پارٹی ہو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ابھی فیل حال جو معاملہ چل رہے ہیں اس حالات میں پارٹی وہ آنے چاہیے جو فلسطین کو سپورٹ کرے بھلے نگران حکومت کرے بھلے نواز شریف کرے بھرے درداری کرے دیکھو مہنگائی کا جو معاملہ ہے یہ تو ہمارا پاکستان کا آپس میں گھر کا معاملہ ہے کبھی چیز مہنگی ملیا دی ہے کبھی سستی ملیا دی ہے لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمیں وہ بندہ صحیح لگے گا جو فلسطین کے ساتھ سپورٹ کرے گا مسلمان کے ساتھ دیکھو دس سو روپے چیز مہنگی ملے گی یا پانچ روپے سستی ملے گی ہمیں چیز سے فرق نہیں بڑھتا ہے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ایک چیز مہنگی ہوگی ٹماتر کبھی ڈیٹھ سو روپے کیلو ہوتا ہے تو کبھی بیس سو روپے کیلو ہو جاتا ہے اس چیز سے فرق نہیں بڑھتا فرق اس چیز سے بڑھتا ہے کہ جب آپ مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے کوئی بھی پارٹی آگے بڑھے ہم اس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ایک عام شہری موجود ہے جو کہنا چاہ رہا ہے کہ مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑھتا جو ابھی ہمارے فلسطین بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس چیز سے زیادہ فرق پڑھا ہے تو ہم کہنا چاہ رہا ہے کہ نگران حکومت اور کوئی بھی پارٹی آئے وہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو سپورٹ کرے کوئی بھی پارٹی اور فلسطین بھائی کو سپورٹ کرے باقی مہنگائی بڑھتی رہتی ہے وہ آج بھی بڑھے یہ کل بھی بڑھے گی ملیر کے نواحی علاقے میں غربت سے تنگ آ کر ماں کی بیٹیوں کو زہر دے کر خودکشی کرنے کی کوشش معصوم بچیوں کو تشویشناک حالت میں مقامی ہسپتال داخل کر لیا گیا دورانہ علاج ایک بچی دم توڑ گئی ماں اور بیٹی کی حالت تشویشناک جنہ جناح ہسپتال متقل کر دیا گیا واقعہ غربت کے باعث پیش آیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ خاندان غربت میں زندگی گزار رہا تھا مسمات نور جہاں غربت کی وجہ سے انتہائی اقدام کرنے پر مجبور ہوئی جو کہ ایک تکلیف تھا واقعہ ہے ایسے چو سٹیل ٹاؤن سلیم رند کا کہنا تھا کہ واقعے کی مختلف زابیوں سے تفتیش کر رہے ہیں چنیوٹ میں حضرت بابا بارنگ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سلانہ ارس کی تقریبات کا آخری روز جس میں گوڑا ڈانس کا انعقاد بھی کیا گیا گیا گوڑا ڈانس کے مقابلوں میں پنجابر سے ٹیموں نے حصہ لیا گوڑا ڈانس دیکھنے کے لیے اہلِ علاقہ کی کسیر تعداد موجود تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چنیوٹ میں قدیم گھوڑ ڈانس میلے میں موسیقی کی دھنوں پر گھوڑوں نے ایسے ایسے کمال انداز میں ڈانس کیا کہ مالک بھی اپنے گھوڑوں کے ناش پر ناز کرنے لگے ڈھول کی تھا پر شہنائی کی مدم آواز پر گھوڑوں نے کمال فن کا مظاہرہ کیا کہ شہری بھی داد یہ بغیر رہنا سکے اس موقع پر گھوڑ شائکین کا کہنا تھا کہ گھوڑ ڈانس ایک نوابی شوق ہے یہ ایک مہنگا کھیل ہے گھوڑوں کی ٹریننگ پر کئی سال محنت کرنا پڑتی ہے جس کے بعد گھوڑا رکس کرتا ہے گھوڑوں کے ڈانس چار قسم کے ہوتے ہیں جن میں جھومر ناچ لنگوری اور دھمال شامل ہے گھوڑ ڈانس کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے اور رنر اپ گھوڑوں کے مالکان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے چک بہلول میں خامن نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اطلاع ملتے ہی مقامی پولس فوری موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع کا جائزہ لیا مضروبہ کو فوری بڑھائے ایلاز موالجہ ہسپتال بجوا دیا پولس نے فوری کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزیم نصیر احمد کو حراست میں لے لیا سٹی پولس آفیسر محمد آیاز سلیم کا کہنا تھا کہ ہر صورت انصاف اور میرٹ کو ملخوضے خاطر رکھا جائے گا شہریوں کی جان و مال کی تحفظ پولس کی اوالین ترجی ہے چنیوڑ میں چار روزہ صحت میلے میں چار ہزار اٹھاسی افراد کی سکریننگ کی گئی جن میں سے دو سو سے زائد افراد کے ہیپٹائٹس بی اور شوگر کی رپورٹس مصبت آ گئیں شہریوں میں بلڈ پریشر کا مرض بھی بڑھنے لگا صحت میلے کا مقصد شہریوں میں امراض کی تشخیص اور مرض کی سٹیچ جانچنا تھا فوکل پرسن صحت میلہ اے ایم ایس ڈاکٹر ارسلان قادر کا کہنا تھا کہ تمام مریضوں کا فریج علاج موالجہ کروا کر انہیں صحت مند شہری بنایا جائے گا چونیا میں تھارہ سٹی کی حدود علاباد روڈ پر ارائن آئیل میلز میں ڈکیتی کی واردات تین ناملوں موٹر سائیکل سا وارڈاکو اسلے کے زور پر مالک سے دو لاکھ روپے نگتی لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی فوٹیج میں تین اوڈاکو کو اسلے کے زور پر لوٹ مارک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دکاندار کا کہنا تھا کہ میری شاہ پر ڈکیتی کی تیسری واردات ہے پولس تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے بڑتی ہوئی وارداتوں سے شہریوں میں خوف و حیراز پھیل رہا ہے متاثرہ شخص کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سیال کورٹ سے اگواہ ہونے والی کم سندوچ چچازاد بہنے کراچی سے بازیاب تھانا ہیڈ مرالا کے علاقے ڈنگا کے گاؤں سے اگواہ ہونے والی چچازاد بہنے چھتیس گھٹے سے بھی کم وقت میں بازیاب ہو گئیں ایسے چو ہیڈ مرالا کاشی بٹ نے ٹیم کے ہمراہ جدی ٹکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے دو مہنوں کو بازیاب کر لیا ڈی پیو سیال کورٹ حسن اقبال نے پولس ٹیم میں شامل افسران کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نکت اعنام کا اعلان کر دیا مجھنہ بعد میں پولس کی دبنگ کاروائی جرائم بیش آفرات اور جواریوں کے خلاف کاروائیوں کا سنسلہ جاری رات گئے ایسے چو عبدالرزاق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریٹ کر کے مطلب جواریوں کے اٹو سے دس جواریوں کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں جودری محمد اسمال سے جی بلکل میں اس وقت مجود ہوں تھانہ منچنہ آباد میں جہاں پر جرائم پیشہ افراد اور جواریوں کے خلاف تھانہ منچنہ آباد پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں ہمارے ساتھ ایسے چو عبدالرزاق کمبوسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی والکم صاحب سر کیا میسج دینا چاہیں گے جرائم پیشہ اور جواریوں کو آباد ان کے لئے یہی میسج ہے کہ وہ کم از کم یہ کام چھوڑ دیں نہیں تو ہم اس کے لئے کانونی کاروائی کر رہے ہیں جس کے اس اسلیم نے ہم نے یہ نئی مرفقہ کا دننا اور جو مین جواری ہے ادھر اس پر ریڈ کی ہے اس کے ساتھ جو ہم رہی ملزمان تھے ان کو ہم نے جوہا کیلتے ہوئے پکڑا ہے ان کے خلاف کاروی کی ہے اور جوہے کے جو لیٹ سارا سامان وغیرہ تھا اس کا وہ بھی پکڑا نہیں پی سر تقریباً کتنے جواریاں آپ نے پکڑے ہیں رات کو جوہاں یہ بارہ ملزمان سے ٹوٹل آن موسٹس میں بارہ ملزمان آپ نے پکڑے ہیں جو ان سے کتنی ریکاوری سار ہوئی ہے تقریباً ایک لاکھ سنتالیز آر تھا نتی یہ تھے عبدالرزا کمبو صاحب ایسے چو منچناباد جن کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد وہ اپنا قبلہ درست کر رہے ورنہ ان کے خلاف بہت سی کاروائیاں ہوں گی ان کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد اسمائل سپیشل ٹی وی منچناباد سپیشل ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہی ہے سپیشل ٹی وی